لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لے کے اوپنیاز وی امرکشا مہا کا اکتیسوہ بھاگ راکش سیندر راون میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں راون نے جب اپنی اجے سامرتھ اور پربل پرتی بھا سے لنکا کا مہاراج سدھرن کیا مائیدانوں کی پتری مندودری سے ویواہ کر کے اس نے دیت پتی ویروچن کی دوہتری وجر جوالہ سے اپنے بھائی کمکرن کا اور گندروہ کے راجہ شیلوش کی پتری ساما سے ویبیشن کا ویواہ کیا اس سے یہ دون پربل اور پرتشتھت کل بھی اس کے سنبند ہی بن گئے راکش سجاتی کا بھلی بھانتی سنگھٹھن کر وہ رکش سنسکرتی کا پرتشتھاتا ہو گیا اس تیجسوی مہاپروش نے اپنے کو سمدر کا رکش گھوشت کر راکش سیندر کی اپادی دھارن کی اور اپنے باہوبل سے لنکا مہاراجی کی استھاپنا کر لی جس کے انترگت یو دویپ سماترہ ملائیہ کشدویپ اور میڈا گاس کا رادی سات مہا دویپ تتھا ان انگینا چھوٹے چھوٹے دویپ سموہ بھی تھے اس نے اپنی نانہ سمالی کو اپنا پردھان صلاحکار بنایا تتھا پرون پرہست مہودر مہاریچ مہاپاشو مہادنشتر یگکوش دوشن کھر ترشرا درمکھ اتکام دیوانتک اکمپن آدی مہارتی رنمت نیتیونت یشونت انگت اچونشیے راکشسوں کو اپنا منتری سینپتی نگرپال آدی بنایا یہ سب منتری اور سینپتی راج نیتی کے مہاپنڈت تھے سویم راون بھی نیتی اور وید کا مہان پنڈت تھا وہ درمد راون اکیلا ہی اجے یدھا اور نیتی وشارد تھا اب کمکرن جیسے ویر بھائی ایسے یوگ منتری اور سینہ نائکوں کو پا کر اس کا بل بہت بڑھ گیا شیگریوں سے پتر رتن کی اپلپ دھی ہوئی اس کا نام رکھا میگناد وہ دوتیا کے چندرما کی طرح بڑھ کر سب شاستروں تتھا شاستروں میں نپن ہو گیا راون کے اس پتر میں بھی پتہ کا شور اور تیج تھا اس کے اترکت دوسری پتنیوں سے راون کو ترشرا، دیوانتک، نرانتک، اتکام، مہودر، مہاپارش، آدھی انیک اور پتر بھی ہوئے جو مہاکال کے سمان درجہ یدھا تھے راون کے رنواس میں انیک دیت دانو ناغ اور یکش ونش کی سندریاں تھیں راون نے میگناد کا ویوہ بھی دانو کی کنیا سلوچنا سے کیا اس پرکار پتر پریجن، امات باندھا اور راکشسوں سے سمپن وہ راون پرم ایشور اور سامرتھ کا پرتیق ہو گیا اس پرکار سورن لنکا میں اپنا مہاراج استحابیت کر کے تطھا سمپون دکشن ورتی دویپ سموہ کو ادھکرت کر کے اب اس کا دھیان بھارت ورش کی اور گیا لنکا بھارت ہی کے چہرنوں میں تھی ان دنوں تک بھارت کے اترہ کھنڈ میں ہی آریوں کے سوری منڈل اور چندر منڈل نامک دو راج سموہ تھے دونوں منڈلوں کو ملا کر آریہ ورت کہا جاتا تھا ان دنوں آریوں میں یہ نیم پرچلیت تھا کہ ساماج ایک شرنکھلا بھنگ کرنے والوں کو سماج بہشکرت کر دیا جاتا تھا دنڈنیے جنوں کو جاتی بہشکار کے اترکت پراشت جیل اور جرمانی کے دنڈ بھی دیے جاتی تھے پرائیہ یہی بہشکرت جن دکشنہ رنڈ میں نشکاشت کر دیے جاتے تھے دھیرے دھیرے ان بہشکرت جنوں کی دکشن اور وہاں کے دویپ پنجوں میں دسیو، مہش، کپی، ناغ، پونڈر، درون، کامبوج، پارد، خس، پلو، چین، کرات، مل، درد، شک آدی جاتی سنگٹھت ہو گئی تھی پرارمبہ میں کیول وراتتے ہی جاتی چت کیے جاتے تھے پر پیچھے یہ نشکاشن اگر ہوتا گیا سگر نے اپنے پتا کے شترو شک، یون، کامبوج، چول، کیرہ لادی، کٹمبو کو جیت کر ان کا سمول ناش کرنا چاہا پر وششتھ کے کہنے سے انہیں وید وحشکرت کر کے دکشن کے ارنیوں میں نکال دیا اسی پرکار نہوش پتر یا یاتی نے ناراض ہو کر اپنے پتر تروشو کو ساپریوار جاتی بھرشت کر کے ملیچوں کی دکشن دشاں میں خدیر دیا تھا وششوہ مطر نے ابھی اپنی آگیا کا اولنگن کرنے پر اپنے پچاس کٹمبو کو دکشنہ رننے میں نشکاشن دیا تھا جن کے ونشدھر دکشن میں آ کر آندھر پونڈر شبار پلندادی جاتیوں میں پریورتت ہو گئے تھے اس کال میں لو بھی دھوکھے باز، تھگ، ویاپاری، وڑک کو پڑک کہتے تھے اس کا آرث پڑھ لو بھی ہے ایسے لو بھی پڑکوں کو بھی آرنے لوگ بہشکرت کر کے دکشن میں نشکاشت کرتے تھے دکشن میں آ کر بھی یہ لوگ پڑھنے کرم کرنے لگے مال کھریدنے بیچنے کا ویاپار کرنے لگے آگے چل کر ان کی ایک جاتی پانڈنے ہی بن گئی اور جس پردیش میں یہ بسے وہ پردیش بھی پانڈننے کے نام سے وکھیات ہوا ایسے ہی نشکاشت چوروں کی ایک شاہ کا دکشن میں آ کر چول جاتی اور پرانت میں پرنعت ہو گئی پڑیوں نے ساگوان کے جہاز بنا کر سمدر کے دوی پنجوں میں دور دور تک جا کر ویاپار وین میں آرمب کر دیا ان میں سے بہت سے پڑک مدھ ساگر کے کنارے بستیاں بسا کر بس گئے آگے سمدر کے اس پار جا کر انہی پڑیوں اور چولوں نے ان دیشوں کو آباد کیا جنہیں آج ہم فنیشیا اور چالڈیا کہہ کر پکارتے ہیں اس سمائے کولوں اور درونوں سے لے کر لنکا میڈا گاس کر افریقہ اور آسٹریلیا تک جتنی ایتھیوپک اپ جاتیاں ہیں وہ سب انہی بہشکرہ تاریوں کی پرمپرا میں ہیں تتھا ان سب کا ایک ہی ونش اور سنسکرتی ہے ان میں بہت سی تو بھارت ہی میں دکشن میں بس گئی تھی اور بہت سی اندویپ سموہوں تک پھیل گئی تھی جن کے اترادھیکاری آج سمست ایشیا افریقہ امریکہ اور یوروپ کے دیشوں میں ملتے ہیں راون کے شریر میں شدھ آر اور دیت ونش کا رکھت تھا اس کا پتہ پولست وشروہ آر ریشی تھا اور ماتہ دیت راج پتری تھی اس کا پالن پوشن آر وشروہ کے آشرم میں اسی کی تتوہ آفدھان میں ہوا اسے شکشہ دیکشہ بھی اس کے پتہ نے اپنے انروپ ہی دی تھی اس سمائے وید کا جو سوروپ تھا اسے اس نے اپنے بال لکال میں اپنے پتہ سے پڑھ لیا تھا اس کال تک وید ہی آر ریوں کا ایک ماتر ساہت اور کرم وچن تھا جو کیول موکھک تھا لیکھ بدھ نہ تھا راون کے ماتر پکش میں دیت سنسکرتی تھی دیت اور اسور دیووں تتہ آر ریوں کے بھائی بند ہی تھے پرنتو رہن سہن وچار ویہوار میں دونوں میں بہت انتر تھا وشیشکر بحشکر جاتیاں آر ریوں سے دویش اور گھرنا کرتی تھی بحشکار کا سب سے کٹو روپ رشیوں پروہتوں دوارہ سنسکار کریا سے انہیں ونچت رکھنا تھا یگوں سے بحشکرت سمجھنا تھا یدے پی ابھی یگوں کا بھی ورات روپ نہ بنا تھا جو آگے بنا پھر بھی یہ ایک ایسی اپمانجنک بات تھی جس نے ان جاتیوں میں آر ریوں کے ورود دیتیوں اور اسروں سے بھی ادھک جو آر ریوں کے دیاد باندھو تھے ودویش اور ورود کی جوالہ سلگا دی تھی راون کے من میں تین تتو کام کر رہے تھے اس کا پتہ شدھ آر اور ودوان ویدک رشی تھا اس کی ماتہ شدھ دیت ونش کی تھی اس کے بندو باندھو بحشکرت آر ونشی تھے انہیں کریا کرم تتھا یگ سے چت کر دیا گیا تھا اب اس نے بھارت اور بھارتی آرےوں کو دلت کرنے ان پر آدھی پتیس تھاپت کرنے اور سب آر انار جاتیوں کے سمجھے نروانش کو ایک ہی رکش سنسکرتی کے عدین سمان بھاو سے دکشت کرنے کا ویچار کیا تتکالین پرمپراؤں کے انسار اس نے نروانش کا سارا دھارمک اور راجنیتک نترتو اپنے ہاتھ میں لینے کا سنکلپ درھڑ کیا دیووں اور راریوں کا سنگٹھن اس کال میں اتیتتم تھا انہوں نے لوگ پالوں دکھ پالوں کی ستھاپنا کی تھی جو دیو بھومی اور آرے دیش کے پرانت بھاگ کی رکشہ کرتی تھے دیووں کی پروڑ جاتیوں میں تب مرد، وسو اور عادتی ہی پرمک تھے چوٹی کے پرشوں میں اندر، یم، ردر، ورون، کبیر آدی تھے یم، ورون، کبیر اور اندر یہ چار ونش پرمپرہ سے لوگ پال تھے راوڑ نے دیووں اور آرےوں کے سنگٹھن کو جڑ مول سے اکھاڑ پھینکنے کی یوج نہ بنائی اس نے سانسکرتک اور راجنیتک دونوں ہی پرکار کی وپلاووں کا سوطر پات کیا اس کا میدھاوی مستشک اور ساسک شریر ہی یا تھےشت تھا تس پر اس کے ساتھی سہیوگی سمالی، مئے، پرون، پرہست، مہودر، مہاریچ، مہاپارش، مہادرنشت، یگکوپ، کھر، دوشن، ترشرا، اتکائے، اکمپنادی مہارتی، سبحٹ اور وچکشن منتری تھے کمکرن سا بھائی اور میگناد سا پتر تھا راوڑ کی سامرک شکتی اب چرم سیما تک پہنچ گئی تھی خوب صلاح سوت کر کے اور آگا پیچھا وچار کر اس نے رامیشور کے نکٹ مندرہ چل کی سمدر مگن پروش شرنکلا کے سہارے دکشن بھارت سے سمبند استحابیت کیا اس سمائے دکشن بھارت میں دو پردھان دل تھے ایک وہ جو بہشکرت آرے تھے دوسرے وہ جو ودیشوں سے آ کر بھارت سمدر کے اپکولوں میں آبسے تھے یہ دل آرے انارے کے نام سے پکارے جاتے تھے راوڑ نے دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیا سب سے پرثم اس نے یم کبیر ورن اور اندر کے چاروں دیو لوکوں کے لوک پالوں کو اور پھر آریا ورت کو جائے کرنے کا سنکلپ کیا اب وہ خوب چاک چوبند ہو کر سوف سر اور گھات لگانے کی تاک میں بیٹھ گیا ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطرسین شاستری کے لئے کے اپنیاز وی امرک شاہ مہا کا اکتیسوہ بھاگ راکش سیندر راوڑ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مجرم اللہ حبان tres بھی جائے دیواری انجاگ ی جائے دیواری راوڑ